اتفردیش کے مہاراج گنج میں کسانوں کا حال برا ہے یہاں کسان بیہار ذرکار کے اتفردیش کی نہروک کا پانی روک دیئے جوانے سے مہاراج گنج کے کسان کافی پریشان ہے فصلوں کے سچوائی کو لے کر کسانوں میں ہاہکار مچا ہوا ہے سچوائی کے آبھاؤں میں گہوں وغیرہ کی فصل سوکنے کے کغار پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیہار کے عدکاریوں کے اس نرنے سے منڈل کے سبھی جلو کی تین لاکھ اسی ہزار ہیکٹیئر فصل سے چوائی کے آبھاؤں میں بری طرح سے پرابابیت ہے ادھر نہرو کا ریالیٹی چیکی آگیا تو کسانوں کا درد کھل کر سامنے آگیا یہاں کسان جہاں خات کو لے کر دردر بھٹکنے کو مجبور ہے تو وہیں سوکھی نہرو میں پانی آنے کا انتظار بھی کر رہے ہیں کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ دس دسمبر تک نہرو میں پانی آ جاتا تھا لیکن ابھی تک نہرو میں پانی نہیں آیا بھٹکنے سے گہوں اور دوسری فصل جو ہے وہ بربادی کی ککار پر ہیں آٹھ نو تک دسمبر میں پانی آ جاتا تھا لے ابھی تک پانی نہیں آئے آدمی پانہ پنجور جو گار کر کے کونوں حال سے جو ہے پانی چلاواتا چلا لوگ چولے گوہوں پانی بینہ حرجہ ہوتا رہا تو بھائی چلاوے کھئیے ہے یہ بات ہے نہر میں پانی نہ آنے سے ہم لوگ بہت دو پرسانے ہی پڑے گئے ہیں کسی طرح سے ڈیجل کا بیوستہ کر کے نہر میں پانی چلا جا رہا ہے پہلے نہر میں پانی پندرہ نومبر اور بیس نومبر تک آ جاتا تھا ابھی نہر میں پانی لیٹ سے آر نہیں آیا ہوا ہے کسانی جو ہے پرسانی میں پڑی ہوئی ہے جس کے پاس بورنگ ہے وہ پانی چلا رہا ہے ڈیجل کا بیوستہ کر کے دان اگرے بیج باچ کر کے ابھی نہر میں پانی نہیں آیا کسان پریسان ہے انہوں نے جو اپنا لیٹر دیا ہے انہوں نے اپنے کاریوں کو بتایا ہے کہ بہراج کے اپسٹیم میں ایک کلومیٹر کی لمبائی میں باہر کنارے پر کام چل رہا ہے اور اس کارانے ہی وہ پانی نہیں دے پائیں گے